اسلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل آف ٹرم وائز سکول بیسٹ اسیسمنٹ اس بی اس میں اسیسمنٹ جو ہے وہ ٹائم لینڈ چیک کرتے ہیں فرس ٹرم اسیسمنٹ جو ہے وہ تھرڈ اینڈ فورس ویک آف سپٹمبر جیسے کہ اٹھارہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو ابھی فرس ٹرم ہے وہ اٹھارہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہی میڈ ٹرم جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک آف دسمبر ہے اور اینڈ آف اکیڈمی کیا جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آف ویک مارچ ٹو تھانڈ جس میں اینڈ آف اکیڈمی کی جو ہے وہ مارچ میں آپ کا فائنل ہوگا پیک کی طرف سے پنجاب اگزیمنیشن کی طرف سے تو اس میں نیکس چیز ہے ٹیسٹ ڈیزائن چیک کر لیتے ہیں گریڈ 3 ڈو 5 تک تو ہے وہ فرس ٹرم اسیسمنٹ ایم سی کیوز اس میں کتنے ہوگے ایم سی کیوز جو ہے وہ ٹین ہوں گے اور ان کے مارکس ہو ہے وہ ٹوانٹی ہوں گے جو فرس ٹرم ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے فرس ٹرم کا ابھی سپٹمبر میں اس میں دس ایم سی کیوز ہوں گے ٹری ٹو فائیو کلاس اس کے مارکس تو ہیں وہ ٹوانٹی ہوں گے دو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا آر سی کیوز کی بات کریں وہ تین ہوں گے اس میں مارکس تو ہیں وہ ٹھرٹی ہوں گے وہ ایک آر سی کیوز جو ہے وہ تقریباً دس نمبر بنتے ہیں ٹوٹل مارکس تو ہیں وہ ففٹی اس میں تو اسی طرح فرس ٹرم میں سکس ٹو ایٹ گریڈ کی بات کریں تو ٹین ایم سی کیوز ففٹین مارکس ہے وان پوائنٹ فائیو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا اس کے بعد ہے جی آر سی کیوز تین ہوں گے اس میں ٹھرٹی فائیو مارکس ہوں گے ان کے تو ٹوٹل ففٹی مارکس ہی ہوگی ان کے بھی میڈ ٹرم کی بات کریں تو میڈ ٹرم میں بھی سیم ہی اس میں میڈ ٹرم میں کوئی جو ہوا ڈیفرنس نہیں ہے سیم جتنے فرس ٹرم میں اتنا ہی مارکس تو ہے وہ میڈ ٹرم میں فائنل کی بات کریں انٹ آف اکیڈمیک یئر کی تو اس میں ٹوانٹی فائیو ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ ففٹی مارکس ہوں گے تھری ٹو فائیو کلاس کے لیے اس کے لیے پانچ آر سی کیوز ہوں گے جس میں ففٹی مارکس اس کے ہوں گے اور ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈرڈ مارکس سو نمبر کا پپر ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ سکس ٹو ایٹ کلاس کی بات کریں تو ٹھرٹی ٹو ایم سی کیوز ہوں گے فورٹی ایٹ مارکس ہوں گے اس کے ڈیٹ نمبر وہ سیم کرائیٹیریہ اس میں ایم سی کیوز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے فرس ٹرم اور میڈ گی نسبت پانچ جو ہے وہ سی آر کیوز ہوں گے وہ ففٹی ٹو مارکس کے پانچ سی آر کیوز ہوں گے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سی آر سوری آر سی کیوز ایک جو ہے آر سی کیوز اس میں جو ہے دو تین پارٹس ہو جائیں گے اس کو پھر ڈیوائیڈ کیا ہوگا نیکس سلیبس فار فرس ٹرم کی بات کریں تو سلیبس فار فرس ٹرم گریڈ تھری کیلئے یونٹ وان ٹو پہلے دو یونٹ ہے انگلیز کے میت کے جو ہے وہ فرس ٹرم یونٹ تک اڑڈو کے نائن یونٹ ہے اور جیکی اور سائنس کے تھری یونٹ اسلامیاد ٹویلری یونٹ ہے فور کی بات کریں تو وان ٹو تھری اینڈ ریویو ون انگلیز میت کی بات کریں تو تری یونٹ ہے اڑڈو ٹین یونٹ جیکی اور سائنس ٹو یونٹ ہے اسلامیاد ٹفٹین یونٹ ہے اس کے آگے جو ہے وہ ان کی 3 کی اپنا کمپیوٹر سائنس نہیں ہوتی نہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ 5 کلاس تک نہیں ہوتی تو یہ نیلی ہے اور اسیسٹی اور سائنس تو ہے وہ 1 to 2 unit 4 کلاس کے لیے ہے نیکس ایتھکس کے بات کریں تو 1 unit ہے دونوں میں ٹی کی ایم جو ہے پارہ نمبر 3 to 5 3 کلاس کے لیے اور 4 کلاس کے لیے پارہ نمبر 9 to 13 ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ سلیبس 5 کلاس کی بات کریں unit 1 to 3 ہے انگلیس کا جو سلیبس ہے اس میں 1 to 3 and review 1 math 5 unit ہے اور دو 9 unit جے کی 2 unit ہے اسلامیت 15 unit ہے 1 to 3 unit جو ہے سسٹ اس کے بعد ایتھکس 1 unit ہے اور پارہ نمبر 19 to 25 ٹی کیا ہے نیکس کلاس کی بات کریں unit 1 to 6 unit 2 till page 27 27 page تک جو ہے وہ 2nd unit ٹی کی ایم جو ہے وہ unit 1 to 7 7 کلاس کی بات کریں تو انگلیس 1 to 6 unit 1 to 6 unit اور math جو ہے وہ domain 1 complaint and domain 2 till 93 page اردو 7 unit ہے اس کے لابے سائنس جو ہے وہ unit 1 to 4 اسلامیت 20 unit ہے اس کے بعد جیوگرافی ہے وہ وہ 1st 3 unit ہے history 1st 2 unit computer science 1st 3 unit 1 to 3 unit اس کے لابے ethics جو ہے وہ 1st 3 unit ہے ٹی کیو ایم جو ہے وہ 1 to 7 unit ہے کلاس ایک ایٹ کی بات کریں تو انگلیس 1 to 6 unit math domain 1 complete and domain 2 till page 287 اس کے بعد جو ہے وہ اردو کی بات کریں تو اردو 1 to 8 unit ہے 1 to 6 unit science جے کی science ہے اس کے بعد اسلامیت کے 1 to 16 unit ہے next جو ہے وہ جیوگرافی 1st 2 unit ہے history 1st 3 unit ہے computer science 1st 4 unit ہے ethics 1st 2 unit ہے ٹی کی ایم 1 to 10 unit تو یہ آپ کا complete syllabus ہے جی اس کے according آپ کا جو ہے وہ 1st term کے exam ہوں گے تو اس کے according آپ جو ہے وہ preparation کر لیں آپ کو login detail جو ہے وہ paper uploading کے بعد جیسے پہلے پروائیڈ کی جاتی ہے پیک کی طرف سے وہ کر دی جائے گی وہ جیسے ہی آتی ہے میں پھر آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا کہ آپ لوگ paper generate کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے تو آپ لوگ وہ school wise paper generate کر کے اس کو print نکلوا لیں بہت شکریہ دوستو السلام علیکم اللہ حافظ ٹی کھر بہت شکریہ 2